سار پردان منطری نارندر مودی نے پرسوں تینوں کرشی صدار کے قانون واپس لے لیے اس کے باوزود درنا جاری ہے اپنے سپیچ کے اندر ایک بات کہی ہم سمجھانے میں ناکام رہے پالچی کسانوں کی اچھی تھی میرا آپ سے ایک سوال ہے اب کرناتکہ میں رہتے ہیں کیا کرناتکہ میں کسان ہیں کیا یہاں کون دولن ہوا کیا راجستان میں کون دولن ہوا کیا یوپی کے اندر اندولن ہوا تھوڑا سا گاجی پور سائٹ پہ ہوا کیا مد پور دیش میں اندولن ہوا کیا مہاراستہ بند ہوا کیا کہیں اور کسی ٹانگیں کاٹی گئی کیا اور کسی کو مارا گیا کیا اور دیش ویروضی نارے لگے نہیں یہ صرف ہنجاب میں تھا سمجھانے میں دکت رہی اور آنے والے ٹائم کے اندر وہ ہی کسان پشتائیں گے کہ پرزان مطری جی نے جو فینسلہ کیا تھا ٹھیک ہے ہمیں سمجھنے میں گلتی رہی اب انہوں نے چھامامی مانگ لی گروہ نانک دیم جی مہارات کے اس سب کے اوپر انہوں نے ترنگے جنڈے کا اپمان بھی شہن کر لیا شبی جنوری کے اوپر ہر چیز سینڈ کی انہوں نے ان کو گالی بھی دی گئی انہوں نے وہ بھی سینڈ کیا یہ بھی کہا کچھ دو نرکاریوں نے پہلے اندرہ گانڈی مار دیا موڈی کو مارے گئے مار گیا موڈی ہائے موڈی وہ بھی نارے لگے آپ نے سونا انہوں نے سب کچھ سینڈ کیا کیونکہ وہ پرثم راست کی بات کرتے ہیں اب ہم یہی ایک بات سوچ لیں ہندو 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 تو اس کا کوئی راج کا چارہ نہیں ہے یہ دیش ہندو مسلم سکھ کے سائیوں کا دیش ہے یہاں ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے اس کو پہلے پرثم راست اور اپنے آپ کو کہنا ہوگا میں ایک بھارکی ہوں اگر یہ کہیں گے میں سردار ہوں میں ہندو ہوں میں مسلمان ہوں میں سکھ ہوں میں سائی ہوں تو یہ دیش چلنے والا نہیں ہے ہمارے منوں کے اندرے کی جہر پر چکا ہے اب جیسے کسانر دولن کا ایک انہوں نے فینت رکھیا تو سب کو ایک شکری عطا کرنا چاہیے تھا کہ ہم پردانو منتری جی آپ نے گروہ نانک دیر جی سب سے بڑے ہیں ان سے بڑا نہیں کوئی وہ بڑے ہیں جہاں بھاگوان مہاویر جہاں کرشن جی مہاراج جہاں گروہ تیج بہادر مہاراج گروہ نانک دیر جی اس کے بعد ایک گروہ آتے ہیں وہ گروہ ہندو کے لئے ہیں سکھ کے لئے ہیں سب درموں کے گروہ تھے وہ تن کے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے کہا ہندوستان کے پردانو منتری جی نے کہا میں چھما چاہتا ہوں اگر میں سمجھانے میں کابل نہیں کہا کوئی ہنکار نہیں تھا اور اس کے بعد ہم بھی کہتے ہیں ہم ابھی اٹھیں گے نہیں تو بیٹھے رو بہیا بیٹھے رو ہندوستان دیکھ رہا ہے سوشل میڈیا کا یوگ ہے ہندوستان کا پردانو منتری چھما مانگ رہا ہے گروہ نانک دیر جی کی مبارک بات دی رہا ہے آپ کتنے ڈلی میں پولیس والوں کو پیٹ پیٹ کے ان کو دھڑا دیتے ہیں آپ ترنگے جنڈے کا افمان کر دیتے ہیں آپ ان کے کیس واپس لے لیتے ہیں پھر پھر ان کو دو دورا کی راشی بھی سرکالیں دے دیتی ہیں جس نے ترنگے جنڈے کا افمان کیا ترنگا جنڈا کو ایچھا مات کیا تھا ہندو مسلم سے کس آئی ہو کہ خون سے سجا ہوا ترنگا تھا ازادی کا ترنگا جنڈا تھا یہ کوئی آج کے نتاؤں کا جنڈا نہیں تھا یہ تو جلے ہمارا باڑ میں ہندو مسلم سے کس آئی ہو کہ خون سے سجا ہوا ترنگا جنڈا تھا ہمیں اتنی بھی اثر نہیں آئی ہم نے اس ترنگے جنڈے کا لال قلعہ میں ترنگے جنڈے تو سب جگہ پہ لگیں جو مین نیم مین جڑ جو مین اتحاس ہے لال قلعہ اس ترنگے جنڈے کا افمان کر دیتے ہیں راسترپتی سامنے بیٹھ کے دیکھتے ہیں پردان منطری جی سامنے بیٹھتے ہیں اور پردان منطری جی کہتے چلا دو گولی ترنگے جنڈے کا اپمانہ نہ کرنا ہی نہیں ہوئی میرے سکھ بھائی ہیں میں سکھ ہم آج کے آگے ہمیشہ سر جھپایا یہ گروہ تیج بہادر مہاراج گروہ گوون سنگھ مہاراج کے فوج ہے ہم مار بھی کھالیں گے ہم اپمان بھی شہن کر لیں گے پولیس بارے لاتھیاں بھی کھالیں گے پر ہم ان کو کچھ نہیں کھائیں گے پولیس نے لاتھیاں کھائی اگر ایک ویفتی چائنہ کے چکے چھوڑا سکتا ہے پاکستان کے چکے چھوڑا سکتا ہے دنیا کے اندر ہندوستان کا نام اوچہ کر سکتا ہے تو یہ ٹھیک کرنا جو اس کے لیے مشکل کام تھا آج بتائیے پورے ہندوستان کے اندر کبھی بومبے بلاس کبھی دلی بلاس کبھی دیوالی کے دلوں میں بلاس کبھی جاپور کے اندر سو سو لوگ بلاس میں مارے جاتے تھے ٹرینوں میں بلاس ہوتے تھے بتائیے پچھلے سات سال کے اندر کشمیر کو چھوڑ دیجئے وہاں بھی ٹھیک ہے کہیں بلاس ہوا کہیں گوڑی چلی کیوں کیونکہ اس آدمی نے اتنکباز کو سماکت گیا ہے اور ہم دیش کے لوگ اس کو ساتھ دینے کو تیاری نہیں وہ کہتا پٹرول کے لید بڑھ گئے وہ کہتا فلانی چیز کے بڑھ گئے شباد چندر بھوچ بیٹی تو تھے جب دیش گولام تھا ہندو مسلم سے کتنائیوں کے فول تیار کی تھی کیا دیش کو کہا تھا آپ ہمیں کون دو ہم ہم آپ کو ازادی لے کے دیں گے تو گھر کی بینوں بھائیوں ماتاؤں نے جتنا بھی گونہ سونا تھا شباد چندر بھوچ جی کو دے دیا تھا یہ آپ لے لو اور اس ماتر بھومی کو انگریزوں کے جنزیروں سے آزاد پرا دوں یہ تو انگریزوں کے جنزیروں سے آزاد دفتی کی وہ رکشہ کرنا چاہتا ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی بات کے روز رٹھ کے اس کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں کوئی دن نہیں میں دیکھتا جس دن اس کو گالی نہیں دیکھ جاتی کوئی نہ کو پولٹیکل پارٹی کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہندوستان کی دیکھو سماؤں کے اوپر جا کے کھڑی ہوتی ہے کیا دیوالی کے دنوں میں نوے سال کے اندر کیا جوانوں کے ساتھ پھوٹو کھچاتی ہے کہ ان کا حوصلہ بڑھانے آج تک بتاؤ اندرہ گانڈی کے بات بتا دو لاغ بہادر شاستری جی کے بات بتا دو وہ دیوالی بھی وہیں مناتے ہیں نیا سال بھی سوال بیجے پی کا نہیں ہے سوال پرسن راست ہے تیرا عویباب ہمار رہے ہم دن چار رہے نہ رہے ہم نے تو ایک دن جانا ہے پھر تیری ماں تیری درستی ہماریشنا یہ ہے وہ نرندر موڈی اور ہم کہتے ہیں یہ بیجے پی کا ہے کئی کہتے ہیں یہ تو کٹر بادی ہندو ہے ارے ہندو ہونا کو پاپ ہے کیا سکھ ہونا پاپ ہے کیا کوئی اور دھنکہ ہونا پاپ ہے کیا یہ قدرت کے دیئے ہوئے ہیں پر یہ من میں بیچار رہے ہیں یہ تو ہندو بادی ہے یہ اس لیے ایسے فیصلے کرتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے کرتارپور صاحب کا کاریڈر کھولا جنگ چلنے ماری تھی سرجیکل اوپریشن ہوا تھا گونیاں چل رہی تھی کبھی بھی حملہ ہو سکتا تھا گرنانک دیو جی کا پیشے ساتھ دن تھا انہوں نے کہا کاریڈر کھولے گا کھولے گا تو کھولے گا کھولا جنگ ہو سکتی تھی کھولا کرونا آیا پھر بند کیا اور پھر دن آیا کھولا انہوں نے دن میں بات نہیں رکھی ہماری سوچ ایسی بند گئی موڈی تو ایسا ہے پہلے اندرہ گانڈی بھولی تھی پہلے کانگرس بھولی تھی اب موڈی بھولا ہو گیا تو ہم اچھا کس کو کہیں گے ہماری جو پاپولیشن ہے سکھ قوم کی دو پرسنٹ جائے میں دو پرسنٹ پہ نہیں جاتا مجھے اگر کہے نا کوئی منورٹی میں میں دو مارتا ہوں گے تیری جاتی کی تیسی منورٹی میں ہندوستانی میں بھارتی ہوں پر چلو مال لیتے ہم دو پرسنٹ ہے ہم تین پرسنٹ ہے پوری دنیا ہماری عزت کرتی ہے اس پگڑی کی اس سکھ قوم نے گروہ بند سنگھ جی ان کے سیف جادوں نے مدروموں کی رکھا کیلئے قربانی دی تھی ہمیں ہندوستان کا پردھان منتری ملتا ہے ڈاکٹر منمون سنگھ ہمیں ہندوستان کا راستر پتی ملتا ہے گیانی جیل سنگھ ہمیں ہندوستان کا چیف جرسنس ملتے ہیں جرسنس کللیب سنگھ ہمیں ہندوستان کے آر وی کی ملتے ہیں جنرل جگزید سنگھ روڑا جس نے کہتر جنگ کی چھفلتہ پرابت کی تھی ہمیں ملتا ہے ایر مارچر آرزن سنگھ ہمیں ملتا ہے دھنوہ جس نے ابھی سرکیکل اوپریشن کیا تھا ہمیں ملتا ہے ہومنیسٹر گیانی جیل سنگھ بھوٹا تھی ہمیں کیا نہیں دیا ہندوستان نے دنیا نے ہمیں سب کوئی دیا سوال یہ ہے کہ ہمیں قدریں قیمتوں کی قدر ہی نہیں رہی بس ہمارے اندر یہ کی ہے اسیدہ سرداروں نے سردار کا مطلب جبجید سنگھ روڑا سردار کا مطلب ایر مارچل ارزن سنگھ سردار کا مطلب مالتا کی رکشہ جو جیند دھرمیں سکھایا گیا ہے جو بھگوان مہاگیر جی نے سکھایا مالتا کی رکشہ مضلوموں کی رکشہ یہ ہے ہمارا دھرم ہم کیا کرتے ہیں بارڈر پہ جا کے ٹکڑے ٹکڑے سریر کے کر دیتے ہیں اچھی سرداروں نے سرداروں نے یہ نہیں کیا تھا سرداروں نے تو مضلوموں کی رکشہ کے لیے ارنگ جیب کے خلاف لڑتے ہوئے مضلوموں کی رکشہ کے لیے ظالموں کا مقابلہ کیا تھا اور ہندو سماج کی رکشہ کی تھی تو یہ کہے کہ سردارے جی ایسے پیر کاٹنے والے بیٹھنا تو بیٹھے رہے درنے پہ امودی جی نے جو فیصلہ کر دیا کر دیا مافی مانگ کے کیا ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم اور چیزیں مڑا لیں گے اب یہ کہیں گے جی اتنے لوگ مارے گئے کسان دولن میں امودی جی اس کی مافی مانگے پھر کہیں گے جی ان کو نوکڑیاں بھی دو یہ اچھی بات نہیں ہے اب کہیں ہماری چار مانگے ہو رہا گی وہ بھی پوری کرو ایم ایس پی کو لے کر بھی ایم ایس پی کو لے کر بھی تو میری بات سنو صاحب ایسا ہے یہ غلط فہمی میں ہیں ان کو غلط فہمی بھی دول کرنی کہیے ہندوستان کا پردان منتری کبھی معافی ملتا ہے ہندوستان کے پردان منتری میں پھر میں آپ کو بولوں یہ وہ نرندر مودی ہے جو راستر کا اپمان کرے اس کے سریر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گے یہ کبھی برداش نہیں کرے گا اس نرندر مودی نے چھپی جنوری کے دن دو کلومیٹر دور تین کلومیٹر دور انڈیا کے پاس راستر پتی کرے ہیں پورن سے کئی پرائم منسٹر آئے ہیں امویسڈر آئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ترندے جنڈے کا اپمان ہو رہا ہے اور کرپانے نکلی ہوئی ہیں اور دیش کو توڑنے کے خالستان جندہ بات کے نعرے لگ رہے ہیں اس نے برداشت کیوں کیا اس لیے کیا کہ یہ سکھ قوم ہے اگر ایک بھی میں اچھارہ کروں گا گولیاں چل جائیں گی پتہ نہیں میرے کتنے سکھ بھائی موت کے گھاٹ اتر جائیں گے کوئی باز نہیں میں سہن کروں گا اس نے سہن کیا کیا ان لوگوں نے کہ ایسے اندولنکاری نے کبھی ترجے جنڈے پہ اپمان کے بعد یہ ٹکیت گنڈا ایک نمبر کا ٹکیت لفاہے با ٹکیت اندولن پنجاب کا ہائی جیک کر کے یہ لے گیا کہ وہاں ناگ رگر کے مافی مانگی کہ میری گلتیوں سے ترنگے جنڈے کا اپمان ہوا میں نے ہی کہا تھا لاتھیاں بھی لے کے آؤ کرپانے بھی لے کے آؤ اس کے کہنے پہ اتحاہد کر کے لے کے آئے ترنگے جنڈے کا اپمان ہوا کیا کبھی صرف جھکا ہے اب کبھی کہتا ہے جی میں تو انڈیا گیٹ پہ اس کو اگا دے گے وہاں پہ شہیدوں کی جات پہ یہ فصل اگا دے گا یہ سمجھتا کیا آپ نے آپ کو کسان ہے تو کسانوں کی عزت کرتے ہیں ہم بھی کسان ہیں اگر سے سب لوگ بیٹھے کا فری کھانا کھاتے ہیں جی میں پوچھتا ہوں ہاتھا آتا ہے ہم پیسائی کرتے ہیں ہم پیسے دیتے ہیں ہم اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں بھئی آپ یہ انڈرسٹریز ہیں یہ وپاری ہیں یہ اپڑا زندہ کرتے ہیں یہ نہیں کریں گے کہ دیش ترقی کرے گا ہر آدمی کا اپنا اپنا دھرم کرم ہے وہ کام کر کے اس دیش کو مضبوط کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دیش کو کمجور کریں روز پرزان منطری کو گالی دے دیں اب ہم نے یہ مانگے مانگ لیا وہ اور کر لیں گے ایسا نہیں وہ کمجور بیقتی نہیں ہے اس کی شرافت اس کی کمجوری کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ہم کو سب کو فیدہ نہیں لینا چاہیے اس کا ایک ہی مقصد ہے پراثم راست تیرہ ویبم امر حمدن چار رہے نہ رہے نہ میرا اسے کو مطلب نہ کبھی ملا نہ ملنے کی اچھا یہ میرے دل کی باونہ ہے میں اس کو بتایا شکریہ 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 شکریہ